موسیقی موسیقی ہم اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہے یا ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہے ہم اپنے لاïف میں اتنے بیسی ہو گئے ہیں ادھر ادھر پہ دھیان چلا گیا ہے ہمارا تو ہم دیکھ نہیں پا رہے یا پھر پرمیشور سے ماہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ دن پہلے ایسا ہی تھا لیکن پرسو دن رات میں میری فون پہ بات ہو رہی تھی پاسٹر امینیوے سے تو ان سے بات کرتے کرتے انہوں نے کچھ بولا تو مجھے ریالائز ہوا کہ نہیں یار this is something big so big یہ ہے کہ میرے لائف میں جو ابھی سچویشن چل رہا ہے وہ مجھے نگٹیوٹی کے اور لے کے جا رہا تھا اور میں سویسائٹ کرنے پہ میں اتر آیا تھا لیکن میرا جو دوست ہے اکاش اس نے مجھے پاسٹر ایمینویل کے دوارہ پریئر لائف میں جوڑا اور آج کے ڈیٹ میں میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آج پریئر لائف میں پریئر لائن میں جوڑ کے اور اس منسٹری میں جوڑ کے مجھے پاسٹر ایمینویل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے سپریچول لوگوں کی بلیسنگز مل رہی ہے ملتی ہے اور پریئر سپورٹ ہے تو میں سوچتا تھا جب میں ٹوٹ چکا تھا اپنے سیچویشن کو سوچ کے تو میں یہ سوچتا تھا کہ پرمیشور میرا ساتھ نہیں ہے پرمیشور مجھ سے پیار نہیں کرتا بات آج میں غلط ہوں آج میں سوچتا ہوں کہ پرمیشور میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ میرا سیچویشن کو ریزولف کرنے کے لیے اسے ریسٹور کرنے کے لیے پرمیشور نے اس منسٹری کے اتنے سپریچول لوگوں سے میرا کانٹیکٹ کر آیا میری بات کر آئی مجھے پریئر سپورٹ دلایا تو آج کے ڈیٹ میں میں یہ بول سکتا ہوں کہ yes God loves me and we should love one another as he has loved us اس لیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے کافی سپریچول لوگوں کے ساتھ میں میرا کانٹیکشن بنا بات کر رہا ہوں پریئر سپورٹ مل رہا ہے اور میں آج کانفیڈنٹلی بول سکتا ہوں کہ میرے لائف میں جو سچویشن چل رہا ہے وہ ریسٹور ہوگا بہت جلد ہونے والا آب ریسٹور کیونکہ پرمیشور پرمیشور نے کہی نہ کہی مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے مجھے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے پرمیشور میرے آنسو کو کھالی نہیں جانے دے گا وہ ضرور سے یوجنائے بنا رہا ہے اور بس مجھے جو ہے اس صبر سے اس چیز کے لئے انتظار کرنا ہے اپنی پراتناؤں کے ساتھ اور گائز میں آپ لوگوں کو یہ بولوں گا کہ آپ لوگ جو وی آئی سی سی منسٹری سے جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے فیملی آپ کے فرنڈز جو جو اس منسٹری اور اس منسٹری کے پریز اور بلیسنگ سے کو ریچ نہیں کر پائے ہیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان سبوں کو اس منسٹری سے واقف کرائیے کیونکہ یہ منسٹری بہت ہی بلیسٹ منسٹری ہے اور اس منسٹری میں اس منسٹری سے اگر ہم جڑتے ہیں تو ہمیں بلیسنگز ہی بلیسنگز ہیں ہمارے پاس کیونکہ پرمیشور پرمیشور نے اس منسٹری کو کافی آیت سے بلیس کیا ہے پاسٹر ایمینول کو وہ پرمیشور کیونکہ داس ہونے کے دورا پاسٹر ایمینول کو پرمیشور ہمارے زندگی کی جو بھی یوجنائے ہیں پرمیشور ان کو پرکٹ کرتے ہیں اور میں بھی آج اس بات کا گواں ہوں کی اس دنیا میں آج کے دن بھی ہمارا پرمیشور زندہ ہے سو گائز مجھے تو یہ بلیسنگ ملی ہے میرے لیے تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کی اس منسٹری سے چڑے ہمارے منڈے اور فرائیڈے زوم سیشنز میں بھی آپ جوائن کریں کیونکہ وہ زوم سیشن صرف ایک ویڈیو کال نہیں ہوتا یا ایک ویڈیو سیشن نہیں ہوتا اس ویڈیو سیشن کے دوارا پرمیشور ہمیں بلیس کرتا ہے چاہے وہ فیزیکیلی ہو منٹلی ہو ایموشنلی ہو اور ایک بار پھر میں سب سے پہلا تھینکیو اپنے پتا پرمیشور کو کہنا چاہوں گا کہ تھینکیو لارڈ کہ آپ نے مجھے سہارا دیا آپ نے مجھے سپورٹ کیا اور میں آج میرے آرس پاس میں پروفیٹک سپورٹ ہے پریئر سپورٹ ہے اور سیکنڈلی میں آپ سبوں کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا سپورٹ کیا میرے لئے پراتنہ ہی کی میرے لئے دعا ہی کی تھینکیو سو مچ گائز پریز بی دلورڈ میرے لئے دنیواد میرے لئے دنیواد گائز کیا تبیین میرے لئے دنیواد